پی ٹی آئی نے فائنل کال دے دی ہے شامی صاحب سر بیریسٹر سیف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ احتجاج کی فائنل کال کے لیے جو تیاریاں ہیں ان کو حتمی شکل دی جارہی ہے اور فائنل کال وہ کہتے ہیں اتنی شدید ہوگی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ شاید اپنی واپسی جو ہیں وہ موخر کر دیں فیلال تو سر موسم آنے والے دنوں میں لگ رہا ہے کہ بہت شدید اور سرد ہونے جا رہا ہے نہیں پہلے تو آپ دیکھیں کہ سموگ ہے پورے ملک میں چھاہی ہوئی ہے جی ہاں تو سموگ میں بیماری جو ہے جب آپ باہر نکلیں گے اور یعنی آپ کئی بیماریاں آپ کو لپیٹ میں لے لیں گی تو جو لوگ سڑکوں پہ آ کر ڈیرہ ڈالیں گے یا جلوس نکالیں گے ان کو بیماریاں جو ہیں ان کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہیں اس کے بعد یہ پھر سردی جو ہے سردی آ گئی تو نپولین کی نپولین کے ساتھ کیا ہوا تھا روس میں نہیں ویسا ہی نہ ہو تو سردی جو ہے جو تحریکیں ہیں ان کا موسم سے بھی تعلق ہوتا ہے سردی کے موسم میں یا شدید گرمی کے موسم میں کوئی تحریک چلتے نہیں دیکھی گئی اور ابھی تو آپ دیکھیں وہ مروت صاحب کہہ رہے تھے کہ ہاں اگر سردی میں تو پھر لوگ تو رضائی بھی لے کے آ سکتے ہیں اور لحاف لے کر آ سکتے ہیں تو بھئی کتنے لحاف لے کے آئیں گے تو لحاف لے کر پھر چلیں گے کیسے وہ لیٹیں گے تو مطلب یہ ساری سر پہ کفن بھی بانے ہیں یہ نہ تجربہ کار نہ تجربہ کار لوگ ہیں نہ انہوں نے سیاسی عمل میں کبھی عصہ لیا ہے نہ اس طریقے کی مشکلات برداشت کی ہیں ابھی ہمارے بیسٹر سیف صاحب جو ہیں بڑا ان کا احترام ہے ماشاء اللہ بڑے ذہین نوجوان ہیں لیکن ان کو کیا خود وہ شریک ہوں گے لشکر میں ہوں گے اور خود نکلیں گے سر پہ کفن باندھ کے اس کا بھی تو دیکھنا چاہیے نا تو یہ یہ موسم جو ہے وہ بھی حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہوگا موسم کی مدد آتا لوگی تو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھئے نا یہ تو آپ دیکھئے نزلہ زکام انفیکشن لنگس کی اور جو دل کی تکلیفیں اور بلٹ پریشر یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں موسم کی اس وقت جو سموگ ہے اس کے اندر ہر چیز موجود ہے طرح طرح کے جرسوں میں موجود ہیں تو وہ اپنے ان کے لشکری جو ہیں ان کو وہ تو بڑا نرم چارہ بن جائیں گے ان کا تو یہ ایسے ہی بس آنکھیں بند کر کے اور اندھا دھوچ چلنا تو پھر آپ اندھا دھوچ چلنے کے نتیجے میں تو پھر حادثے بھی ہوتے ہیں اور سر یہ بھی ماضی میں بھی کہا جاتا رہا کہ یہ بڑے نازک اندام یا نازک مزاج لوگ ہیں یعنی ظاہر ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے اور یہ سختیاں برداشت نہیں کر سکتے ماضی میں ساتھ بھی حاصل رہا کبھی وہ پیٹ کا رہا سر سولو فلائٹ آپ کو لگتا شامی صاحب کامیاب کسی بھی حد تا یعنی کہ ہو سکتی ہے کوئی امپریشن ڈال سکتی ہے سولو فلائٹ پی ٹی آئی کی یا کوئی اور ساتھ میں شامل ہو جائے پولانا صاحب وغیرہ تو یہ ممکن ہے نہیں اگر ان کے اگر ان کے ساتھ لوگ موجود ہیں اور لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آسکتے ہیں اور کراچی سے لے کے اسلام آباد تک وہ جلوہ دکھا سکتے ہیں سڑکیں بھر سکتے ہیں تو پھر سولو فلائٹ ان کی سولو فلائٹ بھی کامیاب ہو سکتی انہیں کیا ضرورت ہے دوسروں سے بندے ادھار لینے کی اور پھر یہ بھی دیکھیں یہ تو اس طرح کی باتیں ہیں کہ بھئی لوگ مشقت مرداشت نہیں کریں گے یا میدان میں نہیں نکلیں گے یہ تو بہت سارے تخمینیں لگا جاتے ہیں لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ فوج جو ہے اس کو کیسے لڑانا ہے کیسے استعمال کرنا ہے کس طریقے سے کس حکمت عملی سے کام لینا ہے تو یہ تو جنرل کو دیکھنا ہوتا ہے نا تو اگر وہ نپولین کی طرح اپنی فوج کو لڑا دے اور پھنسا دے اور اس کے نتیجے میں ہر چیز اس کی تباہ ہو جائے تو پھر آپ کیا داد دے سکتے ہیں اب وہ جو لیڈر ہے جنرل ہے وہ تو اندر ہے باہر بھی تو اس کو کسی کو یہ ذمہ داری سوپنی ہوگی ابھی تک یہ سمجھ نہیں آرہا نا کہ اس یعنی کہ یہ جو فائنل کالیس کو لیڈ کون کرے گا کوئی اہو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں یہ ان کا معاملہ ہے آپ کو پریشانی کی ہو رہی ہے جس کا اعلان کرنا ہوگا کر دیں گے بھر آپ کی آپ کو ذمہ دا لینی دیں گے میں نے لینی بھی نہیں ہے جب اعلان کریں گے کچھ علی زفر صاحب فیصل چودری صاحب کے بارے میں جو ہے وہ کچھ کہا جا رہا تھا کیونکہ وہ کچھ ان کے خلاف کیسز بھی نہیں ہیں وہ بھی اس کو جو ہے کر سکتے ہیں لیڈر بڑھ لیٹس ہی ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کو دیکھتے ہیں بھائی اہو فیصل چودری جو ہیں وہ بھی ایک وکیل ہیں اور ہمارے علی زفر جو ہیں وہ بھی وکیل ہیں نہ کبھی انہوں نے کوئی سیاسی جماعت میں وہ اس طرح ہے تو کارکن نہیں بنے نہ کبھی جلوس نکالے نہ کبھی جلسے کیے نہ کبھی جیل کی ہوا کھائی تو اپنا ایک اپنا اپنے فیلڈ میں آہ ان کی بادشاہی ہے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو اب ان کو اگر مشکت میں ڈالا جائے گا تو یہ تو پھر آہ اور ہی مشکل ہو جائے گی نا ان کے لیے بھی تو میرا خیال کوئی پرانے جو سیاسی کارکن ہے وہی لوگ کام آئے گے اور وہی لوگ کے جلوہ دکھائیں گے جو بیچارے ڈرائنگ روم پولٹکس کرتے ہیں جو عدالتوں میں مقدمے لڑتے ہیں ہم ان کو اب سڑکوں پہ لاکے کھڑا کر دیں گے تو ان کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے اور اپنے ساتھ بھی کریں گے ہم